جیسا کہ نسیم بھائی آپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہیرو بننے نہیں دینا تھا اگر یہ سوچتی تو پھر تو بھائی آگے کے مہچوں کا بھی اللہ ہی حافظ اور ویسے بھی ابھی تک تو جو سچویشن ہے ہم لوگ کافی مایوس ہو چکے لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے اور میرے لیے تھوڑی شاکنگ ہے جو مجھے پڑا چلی آپ کو یاد ہوگا میں ہم نے نسیم بھائی سے پوچھا تھا نسیم بھائی مرشد کون ہے مرشد کون ہے تو اس میں ابھی تک کھل کے جواب نہیں ملیا تھا لیکن جو پلیئرز ایجنٹ کمپنی ہے اس کا مجھے سننے میں آیا ہے کہ اس کے جو شیئر ہولڈر ہیں وہ ہیں انزمام الحق اور رزوان تو نسیم بھائی جتنے بھی یہ پلیئرز پیسہ کمائیں گے جو ان سے اشتہارات سے جو ان کو پیسہ ملے گا اس کا شیئر رزوان اور انزمام کو بھی جائے گا اور اگر یہ چیز واقعی میں ہے ایسا ہے تو یہ پھر کس طرح یہ تو پھر غلط ہے پھر تو میں چاہوں گا مجھے فائدہ ہی فائدہ ہو دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ کھلاری جو ہے وہ کسی کمپنی سے وابستہ نہیں ہو سکتا ایسا ماضی میں ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ بڑا کھل کے کونفلیکٹ آف انٹریسٹ اس لیے دکھائی دیا انزمام الحق صاحب وہ شخصیت تھے کہ جو چیئرمن سیلیکشن کمیٹی بھی تھے اگر انزمام الحق یہ بات جانتے تھے اور امام الحق ان کے بھتیجے ٹیم میں بھی ہیں ان کے بارے میں اتنے سارے سوالات اٹھ رہے ہیں یہ ٹیم انزمام الحق کو سیلیکٹ نہیں کرنی چاہیی تھی میری اپنی ذاتی رائے میں کیونکہ دیکھیں اگر آپ اس کمپنی کے آنر ہیں کھلاریوں سے جو بھی آمدنی ہوگی چاہے وہ اشتہارات کی صورت میں ہو رہی ہے یا جتنی بھی مرچنڈائز یا دیگر صورت میں وہ کمپنی کام کر رہی ہے تو اس کمپنی کو ایک پرسنٹیج ملتا ہے اب وہ پرسنٹیج انزمام کے ایکاؤنٹ میں بھی آ رہا ہے وہ پرسنٹیج رزوان کے ایکاؤنٹ میں بھی آ رہا ہے یا آگیا کانفلیکٹ آف انٹرسٹ بلکل کہ بھئی مجھے زیادہ پیسے ملنے چاہیے میرے جتنے لوگ ہوں گے یہ اشتہارات میں چھائے رہے ہیں تاکہ ٹیم میں بھی ہیں ٹیم میں بھی ہیں اور ٹیم میں رکھنے کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے سینٹرل کانٹریکٹ نہیں ملا تھا وہ جو ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ پانچ مہینے انہیں پیسے نہیں ملے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالی نے ان کو اتنے نواز آوا ہے لیکن وہ جو ایک معاملات چل رہے تھے اس کے بعد جب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو انزمام الحق صاحب نے یہ ٹاسک لیا تھا کہ میں کھلاریوں کو سمجھاتا ہوں میں بات کرتا ہوں اور اس کے بعد ان کے کھلاریوں سے مذاکرات ہوئے تھے اور وہ مذاکرات کامیاب ہو گئے دیکھیں کھلاریوں کی آمدنی کا اب آپ اندازہ کریں نا کہ شیئر بھی مرے گا پھر ان کی تنخواہیں دو سو دو فیصد تک بڑھا دی گئیں اب ہر آدمی سوچ رہے کہ زمام صاحب آپ کیوں ان کھلاریوں کو اتنا فیور کروا گئے ہیں آپ پہ ہم بات تو یہ کرتے ہیں ایسا لگتا ہے زمام الحق صاحب اچھا زکا اشرف اتنی کمزور پچھ پہ تھے ان کو جو چار مہینے ملے پہلے ایشیا کا پھر ورلڈ کپ پھر کوٹ کے اندر ان کے جتنے کیسز چل رہے ہیں لیکن انہوں نے بھی دانش بندانی والا فیصلے اتنے نہیں کر سکے لیکن وہ بھسے ہوئے تھے تین سال کا کانٹریکٹ کیسے دے دیا گیا لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ یہ تین سال کا کانٹریکٹ دلوانے میں بہت بڑا ہاتھ تھا انزمام الحق صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھا بابا رازم کا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں جب ٹیم کا اناؤنسمنٹ ہو رہا تھا اس سے پہلے ایک میٹنگ تھی جس کے اندر بابا رازم انزمام الحق ایک کرکٹ بورڈ کی بڑے آفیشل ہیں وہ بیٹھے تھے زکاہ اشنف نہیں تھے اس کے علاوہ زوم میٹنگ کے اوپر پاکستان کرکٹ ٹیم کے ڈائریکٹر مکھی آرثر تھے اور ٹیم سیلیکشن پہ بات ہو رہی تھی تو کچھ کرکٹنگ سرکلز پلس جو آپ کی کمیٹی تھی مزبہ علک کی سربراہی میں ان کی کچھ سجیشنز تھی وہ سجیشنز پہلے بھی ایک اجلاس ہوا تھا کمیٹی کا جس میں ڈسکس ہوئی تھی اس میں انزمام الحق نہیں آئے تھے اس کے بعد اس میٹنگ کے اندر جہاں پہ ٹیم فائنل کرنی تھی اور اب ٹیم دینا تھی سر پہ آگئی تھی تو وہاں پر تین چار نام دیئے گئے ان میں سرفراس کا نام بھی تھا اس میں عبرار کا نام بھی تھا اس میں زمان کا نام بھی تھا بابا رازم کو جب وہ لسٹ دی گئی بابا رازم نے ایسے کر کے دیئے اور کھڑے ہو گئے تھے بابا رازم نے کہا کہنے لگے کہ اگر یہ نام ہوں گے تو ہم پانچ چھ کھلاری ورلڈ کپ کھلنے نہیں جا رہے دیکھیں اس وقت کے اگر پانچ چھ کھلاری یہ بلکل آئی وٹنس بتاتے ہیں اگر اس وقت کے پانچ چھ کھلاری آپ کے جو ہے وہ نہیں جائے بلکل یہ میں آپ کو بلکل پاکستان کرکٹ بورٹ کے کلوز سورٹ سے بتا رہا ہوں بابا رازم کھڑے ہو گئے تھے کہ بھئی ورنہ ہم جو ہے وہ نہیں جائیں گے اچھا بابا رازم کا اپنا اعتماد ہوگا کرنٹ پلئیرز بہت سارے ان کے ساتھ ٹیم نمبر ون بھی بنی تھی لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ بابا رازم وہاں کھڑے ہو گئے تھے اب رار اگر نہیں گئے یا بہت ساری سجیشنز جو آئی تھی اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہوا اب پھر انزمہ ملک صاحب نے جو مذاکرات کیے جو سٹیک ہولڈر اس کمپنی کے دکھائی دیتے ہیں کیا کیا چیزیں منوانے میں کامیاب ہو گئے دو سو دو فیصد اضافہ تو نسیم بھائی ان سے کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی آپ یہ تو پھر ہوئی چیز ہو گئی کہ ظاہرہ میری کمپنی ہے اب میں کہوں گا ہے میری کمپنی ہے تو مجھے یہی پلئیر چاہیے کیونکہ میں ان کو اشتہار دلوا رہا ہوں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں آپ ایک ٹوئٹ کر کے دیکھیں یہ جو گروپ ہے بابر آزم اینڈ کمپنی اس کے خلاف یہ جو سایا کارپوریشن اور میں جو مرشد کا نام بہت مرتبہ رہ گیا تھا اب تو تلہ رحمانی ہیں تلہ رحمانی بھی ٹوئنٹی فائف پرسنٹ سے زیادہ کے پارٹنر ہیں جو اس کمپنی کے انہوں رہے ہیں اور ٹوئنٹی فائف پرسنٹ سے زیادہ کئی انزمہ میں ٹوئنٹی فائف پرسنٹ سے زیادہ کئی رضوان ہے تو ایکولی فنڈ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے آپ بات سمجھیں پھر آپ ذرا ایک ٹوئٹ کر کے دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر بابر آزم کے خلاف اتنے لوگ انلون آپ کے نیچے آکے آپ کو جو مقصد ہے جو کچھ آپ کو کہیں گے وہ آپ کے مقصد ہے کہ وہ ٹوئٹر پہ تو چلتا ہی ہے اس پوری طریقے سے آپ کو لطاڑا جائے گا اس پوری طریقے سے جو ہے وہ پوری آپ بولیں کہ اتنے لوگ کہاں سے آگئے یہ پوری ایک نیٹورک ہے اور اس نیٹورک کا جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اب کلوزلی مانیٹر ہو رہی ہیں یہ پتا ہوگا انگلینڈ میں کہاں پہ کمپنی ہے اب آپ دیکھیں نا انگلینڈ کے اندر جو کمپنی ریجسٹر ہے اس کا ریجسٹریشن نمبر تیرہ سو چھے ہے اس کمپنی کا ریمانی صاحب اور ریزوان جس کے پارٹنر بتائے جاتے ہیں اس کمپنی کا جو جو ایڈریس بتایا گیا ہے وہ ایڈریس کولچیسٹر انگلینڈ بتایا گیا ہے اور اس ایڈریس کے اندر انزمام کا نام بھی ہے ریزوان کا نام بھی ہے تلہ صاحب کا نام بھی ہے ریمانی صاحب کا تو کہنے کا مقصد ہے یہ کانفلیکٹ آف انٹریسٹ بہت حوالوں سے دکھائی دے رہے کہ کیسے کھلاڑی گئے کیوں کھلاڑی گئے دیکھیں ہم وہاں پہ اگر چیئرمن سیلیکشن کمیٹی انزمام علک نے جتنی کرکٹ کھیلی ہے وہ خود بھی دیکھ رہے تھے کہ بھئی شادہ آپ کیا بالنگ کر رہے ہیں کیا بالنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیا بیٹنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں فخر زمان لیکن چونکہ یہ سب ایک ہی کمپنی کے ساتھ ریلیٹڈ دکھائی دے رہے ہیں یہ ایک کمپنی کے ساتھ جڑے میں دکھائی دی رہے ہیں ان کے مفادات ایک ساتھ جڑے میں ایون آپ چیر میں آپ جو منیجر لے کر گئے ہو ٹیم کے ساتھ آپ کو بتایا آپ کا میڈیا منیجر چینج کر دیا گیا ایسا نے افتخار ناغی واپس آ چکے عمر کلسن وہاں جا چکے ہاں جتنی پریس لیز آئی ہیں وہ عمر کلسن نے جاری کی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان کرکٹ ٹیم ایک پیچ پر نہیں ہے میں اس بات پر نہیں جانا چاہتا ہے کہ کس نے فون کیا کس نے نہیں اٹھایا کیونکہ مجھے اس بارے میں میں نے بہت کوشش کی مجھے نہیں پتا چل سکا لیکن ایک چیز کلیر ہے پاکستان کرکٹ ٹیم چیئرمن سیلیکشن کمیٹی اگر ایک پیچ پر ہیں تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہائی اکام اس پیچ پر نہیں ہیں